ہیلو اسلام علیکم یوٹیب فیملی کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی اچھی ہوں گے اور آج کا vlog میں سٹارٹ کر رہی ہوں نو بجے سے تو ابھی میں آئی وچھات پہ تاکہ آپ کو پیچھے کا نظارہ بتا سکوں تو آج دیکھو فینس انچے انچے پہاڑوں میں جہاں تک آپ کو نظر پڑے گی وہاں تک آپ کو برف ہی نظر آئے گی تو آج رات کو جو ہمارے گاں کی پہاڑ تھے وہاں پہ پہاپی زیادہ برف پڑی ہے اور ہمارے یہاں تھوڑی تھوڑی پڑی ہے آپ کو میں پیچھے بتاؤں گی میرا بیٹا پیچھے بیٹھ ہے تو ادھے صرف تھوڑی تھوڑی برسی ہے لیکن انچے پہاڑوں میں بہت زیادہ برسی ہے تو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کل بارش ہی اور آج رات کو برف بھی پڑ گی تو فرینڈز ہمارے یہاں زیادہ برستی تو ہم بہت زیادہ انجائی کرتے لیکن دور دور ہے ہماری یہاں تھوڑی پڑی ہے تو ہم انجائی نہیں کر سکتے لیکن دور دیکھ کے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھو پیچھے پہاڑ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی دیکھو میری بیٹے ہیا بھی آگئی یا کسی بیچھے میرے بیٹے اور میرا بیٹا دوسرے پھون میں ویڈیو بنا رہا ہے ایسے مسکی کر رہا ہے ممہ ہماری یہاں کیوں نہیں بھر پڑی تو میں نے بولا کہ شاید آج رات کو ہمارے یہاں بھی پڑ جائے تو میں آپ کو بیٹ کے امیرے سے بتاتی ہوں ادھر ادھر کا بیو تو آپ چیک کریں میں پتا ہییں کہ اثر لگ رہا ہے ہمارا گاؤں بھارت میں تو فرنڈز چیک کریں یہ دیکھیں اور انچے انچے پہاڑوں پر ماشاءاللہ بہت اچھی بار لگ رہی ہے تو ہمارے یہاں جو تھوڑی تھوڑی بھی پڑی تھی وہ ابھی دوپ لگی ہے اس کی وجہ سے وہ ساری مدل ختم ہو گئی ہے پیگل یہی ہے ساری تو یہ دیکھو یہ پہاڑ کتنا اچھا لگ رہے ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ پہاڑ اور یہ دیکھیں اور ہمارے یہاں پیچھے پیچھے دیکھو تھوڑی تھوڑی برف ہے تو میں آپ کو اٹھا کے بتاتی ہوں یہ بیٹا میری ویڈیو بنا رہا ہے دیکھو تو میری بیٹی بھی انجائے کر رہی ہے دیکھو لیکن یہ کورا ہو گیا اگر یہاں سے پاؤں پھیسل گیا تو کوئی گیر بھی سکتا ہے تو میں آپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے برف بتاتی ہوں یہ دیکھو ہماری طرف جو برف پڑی تھی وہ کورا بن چکی ہے کیونکہ تھانک کی وجہ سے کورا ہو گیا ہے تو اگر اس پر کوئی پاؤں رکھے گا پھسل کے اس کی گھڑی تو بچے گی نہیں تو میں اس کو بھی یہ دیکھو یہ بہت زیادہ مطلب کڑک ہو گئی ہے تو یہ دیکھو کانک میں بھی جتنی زیادہ ہے پڑی تو یہ دیکھو بچے کیا کر دیں برف میں تو میں نے کھرا جو ساگ ہے جسے ہم اپنے بھاریز بھونے ساگ بھولتے ہیں تو میں نے کٹ لیا ہے اور اب اس کو میں دونے لگی ہوں تو دو کے پھر یہ تھوڑی دیر اس کا پونی جب نکل جائے گا سارا اس کے بعد میں اس کو بناؤں گی اور یہ دیکھو کتنا اچھا اچھا ساگ ہے ہمارے گو میں کانک کی کھیتی کے ساتھ ساتھ ہم یہ سرسوکا ساگ بھی اگاتے ہیں تو چلو اس کو دو لیتے ہی پہلے ہوں تو یہ والتی لے کے جاتے ہوں اس میں پونی لائیں گے اور پھر سب سے کو دویں گے تو فرین اس دن کے دو بچ چکے ہی اور میں کر رہی ہوں لنچ اور بھائیے دیکھو بارش بھی بہت مزور سے ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے باپی بارش ہوگی تو میں نے سوچا میں بھی آمین میں بیائٹ کے گیٹ کے باہر لنچ کر لیتی ہوں ہمارے آپ سے باتے کر لیتی ہوں تو ٹیسٹ کرتی ہوں ساگ تو ہوتے ہی بہت اچھا ہے دیکھو پہاڑی میں بارک رہی ہے اور میرچے ساری گھتا ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے یہ برک برس رہی ہے تو جب برس ہی گی تو میں آپ کو بتاؤں گی پکا دیکھو یہ ہمارے چھوٹی چھوٹی بارک پڑ رہی ہے مجھے لگتا ہے آج بھی بارک پڑے گی ٹھیک ہے فرینس آج کے بھلاک میں یہ ہی کرتی ہوں میں ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں ایک اور نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بارک ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گی تک تک کیلئی بائی بائی